عموماً تکثیری معاشرے میں اقلیتی برادری یا قبیلہ اپنا تشخص کھو بیٹھتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اکثریتی طبقے کی ثقافت، تہذیب، زبان، لباس اور بودھ و باش اختیار کرتے ہوئے اسی معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے مگر ایک صدی سے زائد گزر چکا ہے لیکن حیدر آباد میں بسنے والے یمن یارب آج بھی اپنی تہذیب و ثقافت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حیدر آباد کے ایک مخصوص علاقے میں عرب تہذیب آج بھی زندہ ہے یہاں کے باشندے سر پر مشجرہ اور پیروں میں مخصوص قسم کی چپل پہنتے ہیں جسے عربہ کہا جاتا ہے عرب جو لنگی پہنتے ہیں وہ بھارتی لنگی سے بہت مختلف ہوتی ہے اور مہنگی بھی اور یہ تقریباً دس سے بارہ ہزار سے ریٹ چالو ہوتا ہے اس کا اس سے ہوتے ہوتے جس کے جتنا استطاعتیں وہ لیتے ہیں لنگی وہ پہنتے ہیں جوارو دنیا بلکہ جب نئے نیوم آڈر رہا ہے تو دس سے بارہ ہزار بھی اس کا ریٹ ہوتا ہے حتیٰ کہ شادی کی تقاریب میں بھی یہ لنگی ہی زیبتن کرتے ہیں صبح کے وقت یہاں پر عرب کی خاص جش حریص ملتی ہے جو نہایت لذیذ ہوتی ہے حیدربادیوں کی طرح یہ کرکٹ کے شہدائی نہیں ہوتے بلکہ انہیں فٹبال سے جنون کی حد تک لگا ہوتا ہے فٹبال میں بھی بارکس کے نوجوانوں کو ہندوستان کی ٹیم میں اُس وقت بھی جب اولمپک بن کر یہاں سے اولمپک کی فٹبال ٹیم جاتی تھی تو بارکس سے پانچ سے چھ پلیروں اولمپک میں شامل رہتے تھے بابو یمانی تھے شیر خان صاحب تھے شمشیر خان صاحب تھے سالح جنئر تھے ای ٹی وی بھارت کے لیے حیدرباد سے محمد رفیقی ریپورٹ